کے اندر وہ آپ کا ٹرنک ویل کے اندر ہوتا ہے لیکن عام طور سے جو چیز لوگ دیکھتے ہیں وہ آپ کا رویہ ہے اور آپ کی آدات ہیں اگلے دو ویل سلاحیتیں ہیں اور ٹیکنالوجی ٹولز ان ٹیکنکس ہیں پچھلے دو ویل آج ہم جس پہ گفتگو کریں گے وہ اگلی سلائٹ کے اندر آپ کو نظر آئے گی کہ وہ ہے کیا چیز یہ ہے وہ گریٹ یہ ٹیبل وہ ٹیمپلیٹ جس کے اندر پانچ لینز ہیں اور چھے ویلز ہیں اگر ہم اس پر فوکس کریں اور آخر میں ہم آپ کو نمبرنگ کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس پہ ہم فوکس کر کے کس طریقے سے اپنے آپ کو ہم امپرو کر سکتے ہیں اور بہتر کر سکتے ہیں زندگی میں ہمیں توازن کی ضرورت ہے توازن کی ایک قسم تو وہ ہے جو دو پتھر نظر آ رہے ہیں ایک پتھر پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم نے شاید بچپن میں ساحلوں اور دریاؤں کے کنارے یا بنانے کی کوشش کی تھی اور ایک توازن وہ ہے جو سائیکلوں کے ذریعے سے توازن ہو رہا ہے جو ہمارے ملک کی بھی صورتحال ہے اور ہماری ارگنیزیشن کی بھی صورتحال ہے اب آپ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے ایک کاروباری فرد کی حصے سے ہم دیکھیں کہ جس کاروبار کو ہم لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی پروڈکٹ ہیں جو بک نہیں رہی اور وہ کون سی پروڈکٹ ہیں جن کی قیمت کم آ رہی ہے جس سے نفع میں کمی ہو رہی ہے جسی انداز سے ہمیں اپنی زندگی کے اندر دیکھنا ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں منتشر بنانے پر ہم پر حاوی ہو رہی ہیں اس کی چند علامتیں ہیں اور تصاویر کے ذریعے سے دیکھیں ہماری زندگی ایک دائرے کی طرح ہے تباہ ہوتی ہے اور شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے ہمارے بہت سارے کام ہیں جو اہم بھی ہیں فوری بھی ہیں غیر اہم بھی ہیں غیر فوری بھی ہیں سب ایک جگہ ایک ہی پلیٹ میں ہم جمع کر کے رکھتے ہیں ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک ایسی سائیکل پہ سوار ہیں جس کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے جس پہ برڈن بہت زیادہ ہے جس کا ہینڈل جو ہے وہ ایک رہ گیا ہے دوسرا کٹا ہوا ہے اور جس کے ویلز جو ہیں وہ فلیٹڈ ہیں یہ صورتحال انفرادی طور سے اس ملک کے بہت بڑی تعداد کی ہے ہم اپنے ملک کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں لیکن ہماری سائیکل کا پچھلا اسٹینڈ پر ہے سائیکل آگے نہیں بڑھ رہی ہم بہت سارے کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہمارا گھوڑا لکڑی کا ہے اور ہم جھولتے ضرور ہیں حرکت تو ہو رہی ہے لیکن آگے نہیں بڑھ رہا ہے ہمارے وسائل بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارے وسائل کا استعمال ہمیں نہیں پتا ہماری گریلو زندگی یہ ہے کہ میں میں ہوں اور آپ آپ ہے میں دفتر جا رہا ہوں وہ میکے جا رہی ہے آپ کو پتا ہے کہ سوٹکیس میں جا رہی ہے معاشی زندگی کے اندر صبح سے شام تک کاغذ آتے رہتے ہیں اور جمع ہوتے رہتے ہیں پائل اپ ہوتے رہتے ہیں اور کام نکلتا نہیں ہے اور دوسری تصویر میں عمر بھر ہم یوں ہی غالب عمر بھر ہم یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب دول چہرے پر تھی ہم آئینہ صاف کرتے رہے اور دفتر میں دیکھیں یا ملکی سیاست دیکھیں تو اس سے مختلف نہیں ہے جو یہاں دونوں تصویروں میں نظر آ رہی ہے اور یہ علمیہ ہے معاشی زندگی کے اندر آج ہم سلام کر رہے ہیں اور کل ہم سلام کر رہے تھے جس کو آج ہم ڈنڈا لے کر اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں عوام عوام کا حال یہ ہے کہ بیچ کسی ایک نے بویا ہے اور ہم پھل انگور کیلے کماٹر خربوزے تربو سب نکالنا چاہ رہے ہیں اس سے صبح کے ہم نشین شام کو مجرم ٹھہرے ہم نے پل بھر میں نصیبوں کو بدلتے دیکھا ہے یہ حالات بدلتے رہتے ہیں اور نیچے ایک تصویر ہے وقت کا وزیراعظم اپنے اختیاریات کی چائی کی پیالی